ایک بدنیت بندہ آپ کے ساتھ چل بھی پڑتا ہے تو اس کی بدنیتی کی نہوست سب سے پہلے آپ کے ساتھ ہوتی ہے بری نظر بری نیت آپ کے معاملات کے اثر انداز بھی ہوتی ہے اور اس کا لالت جو ظاہری اس اسباب پہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو نقصان دیتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اس کے اپنے اندر ہوتا ہے وہی وہ سامنے دوسروں کے لیے بیان کرتا ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے جب ایسی زبان استعمال کرے گا اپنے برے خیالات کا اظہار کرے گا تو جو لوگ ساتھ چلنے والے مخلص ہوں گے مگر کچھ سادہ لوگ ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں مگر سادہ ہوتے ہیں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کچھے کانوں والے ہوتے ہیں جس نے جو بات کہی اسی پر لگ گیا تو پھر ایسے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے ان شاتر لوگوں کی وجہ سے اور منافق لوگوں کی وجہ سے جو خود مخلص نہیں ہوتے وہ مخلصین کو بھی برباد کر دیتے ہیں اللہ سے کبھی کوئی ظالم شپا نہیں رہتا تمام ظالم اللہ کے سامنے ہیں اور اللہ ان سب کو خوب جانتا ہے کارے اندر منافقت ہے تم خرچ کرو بھی تو اللہ ایسے لوگوں کا قبول نہیں کرتا اس کے لئے نیک نیتی اور اخلاص کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا قبول ہونا بند اس لئے نہیں ہوا کہ اللہ نے ان کا قبول کرنا بند کر دیا مگر جو ان کے خرچ کرنے کی قبولیت نہیں ہو رہی اللہ اس سے جو منع فرما رہا ہے اس کا سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں نمازوں کی پابندی نہ کرنے والے ہیں اور اگر نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو اوپر اوپر سے مسلمانوں کو دکھانے کے لئے ایسے کسی شخص کا کوئی صدقہ کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرتا تو اے ایمان والوں یا اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ان کے مال اور دولت اور ان کے اولادیں اور ان کے تھاٹ بات آپ لوگوں کو تاجب میں نہ ڈالیں اگر کافر کو بادمذہب کو دنیا کے عشو عشرت ملتی ہے تو سب سے پہلے انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں ایمان لا کے نیک بن کے پریزگار بن کے نمازیں پڑھ کے کیا ملا ہماری تو دو وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی یعنی لوگ کیا سمجھ لیتے ہیں لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی مان رہے ہیں تو یہ کوئی چھوٹا ایسان کر رہے ہیں ہم اللہ کو بھی تو ہمارا خیال لکھنا چاہیے ہم اللہ کا خیال لکھ رہے ہیں کہ اس پر ایمان لا رہے ہیں اس کے نبی کی بات مان رہے ہیں تلاوت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن نہ ہمارے افراجات پوری ہوتے ہیں نہ ہمیں نوکری ملتی ہے اگر ملتی بھی ہے تو تنخواہ اتنی تھوڑی ہوتی ہے کہ گھر ہی نہیں چلتا تو پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ وہ کبھی مسجد میں بھی سارا سال دکھا کبھی کوئی نیک کام کرتے ہوئے کسی نے اس کو نہیں دیکھا کبھی سجدہ کرتے نہیں دیکھا کبھی اللہ اللہ کرتے نہیں دیکھا تو وہ لاکھوں میں کھیل رہا ہے تو ہمیں کیا فائدہ ہوا نیک بننے کا یہ ساری سوچیں نفس اور شیطان انسان کے اندر ڈالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا میں فساد دینا کسی کو اور دنیا اس کے اوپر غالب آ جائے دنیا کی عسائش، آرام، راحت یہ ساری چیزیں ملنا یاد رکھو کہ یہ اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضا کی علامت نہیں بلکہ تمہیں اگر وہ اس حال میں نظر آ رہے ہیں تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان چیزوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے، وبال آئے اور پھر اسی کفر اور غفلت میں ان کا دم نکل جائے تو سیدھے جہنم میں جا پہنچیں تو کیا تم بھی یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں بھی یہ چاہیے اس لیے تمہیں ان کی یہ ساری حالتیں اور چیزیں تاجب میں ڈالتی ہیں اور یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں قسمیں کھا کھا کی کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں یاد رکھو کہ جو بندہ بات بات نہیں کرتا ہے قسم پہلے کھاتا ہے وہ کبھی اپنی بات میں مضبوط اور سچا نہیں ہوتا مومن کی سمپل بات کے اندر اتنا وزن ہوتا ہے اور اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ سامنے والے کو شکت کی کوئی گنجائش تردد کی کوئی گنجائش ہی نظر نہیں آتی ہے جب بندہ بار بار بات بات پہ کہتا ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم میں نے یہ کیا میں نے یہ نہیں کہا میں نے وہ نہیں کیا میں نے یہ چیز نہیں لی تو وہ آپ کے اندر کا جھوٹ اور چور جو ہوتا ہے وہ بول رہا ہوتا ہے سب سے بڑی نشانی منافق کی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹی قسمیں بندے کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا انداز گفتگو کا کیا ہے یہ ساری چیزیں ہماری اصلاح کے لیے ہی بیان کی جاتی ہیں بلکہ بیان کی گئی ہیں تاکہ ہم پرکھیں اپنے اپنے آپ کو اس پیمانے پہ اس قسمانے پہ رکھے کہ ان میں سے کونسی بری آداد ہمارے اندر ہے اور کونسی اچھی آداد ہمارے اندر ہے اگر بری آداد ہیں تو ہم اسی پردے میں اپنی اصلاح کی طرف لکہ شکرہ داکھرے